ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ مسلمانوں سنبھل جاؤو سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤو سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہمیں ہوتم اب ہوش آنے کا وقت آیا جلا ڈالیتے تم نے کشتیا اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو تیرا چلیتے تم مسلمانوں انہی ماضی کے راہوں پہ پلک جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنا پھر غلامی میں اُلج جانے کا وقت آیا سنو سنو یہ روزِ ادھر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حکمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا محترم سجریزی وقار سٹیج پر موجود جنیت علماء اسلام اور پوزیشن جماعتوں کے قائدین اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں فرزندر توحیل جن نصران اسلام میں سب سے کہلے آپ کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں آج آٹھوہ دن ہے آپ تکے نہیں آپ دبے نہیں آپ جھکے نہیں آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ہم شیخ الہم کے بیٹے طوفانوں سے ٹکھ آنے والے ہیں ہم دپنے والے نہیں ہم دکنے والے نہیں ہم روانے والے نہیں یہ غازی مجاہد تیرے پرسراء بند ہے جنہیں تون بخشاہزوں کے خدائی دنیم ان کے ٹوکر سے سہرا و دریا سمٹھ کر پہا ان پہے بب سے رائی دو عالم سکرنی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لزدتِ آشنائی شہادتِ مقصود متنوبِ مومن نمالِ غنیمتِ کشور پشائی میرے دوستو آج رپورٹیں چل رہی ہیں آج بحثیں چل رہی ہیں آج انٹرنیشنل میڈیو پر آپ کی تاریفیں سنائی جا رہی ہیں کہاں جا رہا ہے کہ یہ مذہبی ڈو تو بڑے پرمن ہے یہ تو بڑے منظم ہے یہ تو بڑے امن پسند ہے یہ تو بڑے عزتدار ہے آپ نے اپنے اخلاف اور کردار سے دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ ہم سے ڈھروت ہم عمل والے ہیں ہم اعتدار والے ہیں ہم عزت والے ہیں ہم وہ نہیں جو سٹیج پر کڑے ہو کر لوگوں کو ماں و بینوں کی گاہیاں دے میرے دوستوں آج آپ نے دنیا پر یہ بات واضح کر دی ہمارے مارچ کے دوران اگر کوئی امپریس بھس گیا ہم نے ان کو راستہ دے دیا آج آپ نے دنیا کو دکھایا کہ صبح نماز فجر پرنے کے بعد تلاوت کرنے کے بعد آپ پندال کی صفائی کرنے لگے اس کے بعد آپ ہنستے مسکراتے چہر کے ساتھ کوئی جوان کرکٹ کرتا ہے کوئی فٹوان کرتا ہے جو اجتماع میں آیا ہے وہ ہنستہ مسکراتہ چہرہ رکھتا ہوا وہ گھوم پر رہا ہے اور جو ایوانوں میں بیٹے ہیں ان کی رنگ زرز پڑ گئے ہیں ان کی لرستی ہوئے زبانے کہہ رہی ہے کہ ان کا سورج دوبنے والا ہے اور ہمارا سورج دلو ہونے والا ہے انشاءاللہ میرے دوستو آج یہ بحثیں چل رہی ہیں آج میڈیا پر یہ بات چلائیں جا رہی ہے کہ یہ مذہبی لوگ تو بڑے اعتدال پسند ہے جو خواتین اینکرز جو ریپورٹرز یہاں پر تشریف لا چکی ہے وہ اس پر پروگرام چلا رہے ہیں کہ ہمیں تو بڑی عزت افضائی ملی ہے میں انصار اسلام کے رضاکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے اپنے مہمانوں کو ڈھیل کیا میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں میرے دوستو پچھلے انیس سو سنتالیس سے دو ہزار اٹارہ تک پاکستان پر کل واجب الادا قلص یہ صرف چوبیس ہزار بلینڈ ڈالر تا اور اس نہ اہل اور نہ لاکھ حکمرانوں نے صرف ڈیل سال کے مختصر عرصے میں چودہ ہزار بلینڈ ڈالرز ملکیاں اور بین الاقوامی قرضے لئے ہیں انہوں نے ہماری معیشت کو آئیم ایس کے ہاتھ کو گرلی رکھی یہ شبرزیدی اور یہ رضا باکر اور یہ حفیظ شاہر یہ پاکستان کے مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہے یہ آئیم ایس کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں ملک ہمارا ہے معیشت انٹرنیسٹل مانیٹرنگ فن کے ہاتھ میں چلا گیا ہے میرے دوستو اس وقت میرے دوستو پاکستان پر بین الاقوامی عدالت میں فائنانشل ایکشن تاسک فورس میں کیس چل رہی ہے کہ پاکستان کے ٹیلو فائنانس کو واج کیا جائے میرے دوستو ایسی وقت میں جب بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے اوپر کیس چل رہا ہو میرا وزیر آزم ایران میں جا کے کہتا ہے کہ آج کے بعد ایران میں پاکستان کوئی مدافلت نہیں کرے گا پھر امریکہ میں جا کے وہ کہتا ہے کہ جناب افغانستان میں دہشتگردوں کو ہم نے اور ہماری فوج نے ٹرننگ دی ہے پھر انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد کشمیر میں پاکستان کوئی کسی عسکریت پسند تنظیم کو سپورٹ نہیں دے گا جس وقت پاکستان پر کیس چل رہا ہے اس وقت میرا وزیر آزم اپنی ماں پر الزام لگا رہا ہے یہ مکہ غدار ہے یہ ملک کے لیے چکے وزیر بس پند چکا ہے میرے باستو کسی ضرورت کے لیے کھو ہمارے حاکموں کے دروازے بند ہیں لیکن ان حاکموں کے دروازوں کو ہمارے ملک کے طوائف اپنے جوتوں کے نوک پہ کھولتے ہیں میں سمجھتا ہوں جس حاکم کے دروازے کو طوائف اپنے جوتوں کے نوک سے کھولتے ہیں اس حاکم سے بغاوت کرنا لازم ہے اس حاکم کو گرانا لازم ہے اس لیے تو کہا تھا اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تک گرائے جائیں گے جب تک اچھالے جائیں گے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين اللہ اللہ